اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیانا فرماتے ہیں تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَار وَتَعِسَ عَبْدُ الدِّرْحَم ہلاکت ہے دینار والے کے لئے اور ہلاکت ہے درہام والے کے لئے کیوں؟ اللہ رسول نے بیانا فرمایا وجہ یہ ہے کہ اِن اُعْتِيَا رَضِيَا اگر دیا جاتا تو بہت خوش رہتا ہاں میرے مال میں فائدہ ہو رہا ہے وَإِن لَمْ يُعْتَى لَمْ يَغْدَى اور اگر اس کو نہیں دیا جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے اللہ رب پوری زندگی دیتا رہتا ہے پوری زندگی دیتا رہتا ہے بہت خوش ایک بار اللہ نے نہیں دیا ناراض ہو جاتا ہے اللہ کے بارے میں شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو بلا کر کے صرف ایک بار نہیں ملا شکایت کر دیتا ہے جیسے عورتیں اس میں زیادہ مشہور ہیں آپ حضرات جانتے ہیں جو شادش ہوتا ہے کہ پوری زندگی اپنی بیوی کی خدم بیوی کو پیسے فرام کرتے رہتا یا جو بھی ضروریات کے چیزیں ایک بار کبھی آئس کریم لے کر رہا ہے میں جب سے گھر میں آئے جب سے پریشان ہی ہوں کوئی چیز نے مجھے نہیں ملی ایک الفاظ کی بنا پر پوری زندگی کا کیا کرایا پانے میں مل جاتا ہے ناشکری نہیں تو اللہ رب العزت عورت کی ناشکری پر اسے جہانم میں داخل کر سکتا ہے اور اللہ کی ناشکری ہے تو اللہ کیوں نہیں داخل کر سکتا ہے پوائنٹ سمجھیں آپ ایک عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرے تو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ جہانم میں جائے گی اور بندہ اگر رب کی ناشکری کرے رب کی ناشکری کرے رب سے ناراض ہو جائے نہ ملنے کی بنا پر تو اللہ اس کو بدرجہ علا جہانم میں داخل کرے گا کر سکتا ہے اللہ رب العزت کو یہ حق ہے اور اللہ رب العزت نانصافی نہیں کرے گا